والی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کی آئندہ ریلیزونری فلم سکندر میں ان کے کردار سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئی ہیں بھارتی میڈیا نے ذرائع کا حوالہ دے کر بتایا ہے چونکہ سکندر کا مطلب پاور یا طاقت ہے لہذا سلمان خان معاشرے میں موجود ایک گڑ جوڑ کو ختم کرنے میں اپنی پوری طاقت دکھائیں گے یہ ایک ایسا منظر ہوگا جو ہر کسی کے دل کو چھولے گا اور فلم سازوں کو یقین ہے کہ کہانی دکھانے کے نئے انداز سے سینما گھروں کو رکھ کرنے والوں کو جذبات ہی کر دیں گے فلم سکندر کے ڈائریکٹر اے مرگداز اور ساجد نڈیارڈ والا پروڈیوسر ہے ان کی سلمان خان کے ساتھ پچھلی تمام فلموں کے برقس یہ فلم دیکھنے والوں کو ایک مضبوط سماجی پیغام دے گی سپر اسٹار کو ماضی کی فلموں میں غصے سے بھرپور دکھایا گیا اور اس بار بھی وہ ظلم کے خلاف لڑ مر کر مداہوں کے دل جیت لیں گے اے آر مرگداز اور ساجد نڈیارڈ والا بولی وڈ اداکار کو اینگری ینگ مین کے طور پر دوبارہ متعارف کرائیں گے جو لوگوں اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے فلم کی ریلیز ایڈ دوہزار پچیس کے موقع پر متوقع ہے مائی میں فلم کے ویلن کے بارے میں افواہیں تیز ہو رہی ہیں اور پروڈیوسر چترہ لکشمن نے اعلان کیا تھا کہ ساؤت سٹار ستھیا راج فلم سکندر میں ویلن کا کردار ادا کریں گے چترہ لکشمن نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ باہو بلی میں کٹپا کا کردار ادا کرنے والے ستھیا راج سکندر میں سلمان خان کے خلاف ویلن کے طور پر نظر آئیں گے جبکہ دوسری جانب اداکار ستھیا راج نے خود بھی ایک انٹریو میں اس خبر کی تصدیق کی تھی کہ وہ سلمان خان کی فلم میں ویلن ہے